سندھ میں پھلوں کے بادشاہ آم کی پہلی فصل مارکٹ میں آگئی ہے تاہم بدلتی موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی کی کمی کے باعث روا برس آم کی پیداواری استلاحیت کو دھچ کا پہنچا ہے ہیدر آباد سے اشوک شرما کی ریپورٹ پھلوں کے بادشاہ آم نے مارکٹ میں انٹری ڈال دی ہے اور فروقت کے لیے دستیاب ہے مگر موسمیاتی تبدیلیوں اور سندھ میں کلت آب کے باعث آم کے باغات پر منفی اثرات پڑے ہیں اور گزشتہ برس کی نسبت رما سیزن میں آم کی میاری پیداوار متاثر ہوئی ہے جب پانی موجود نہیں ہے تو وہ یا تو پھل بنتا نہیں ہے یا تو جھڑنا شروع کر دیتا ہے تو یہ صورتحال ہے آموں کے ساتھ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے ہماری نظر میں اگر یہ صورتحال رہی تو آم میں وہ مٹھاس نہیں آئے گی وہ کونٹیٹی نہیں آئے گی وہ سائز نہیں بنے گی آم کی جو ہمیں ہمیشہ ویسے نظر آتی ہے آم کی پیداوار متاثر ہونے کے باعث باغبان اور کاشتکار شدید مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں کاشتکاروں کے مطابق روان برس آم کی پیداوار میں چالیس فیصد تک کمی کا اندیشہ ہے جس سے ایکسپورٹ کا مقرر کردہ حدف بھی ناممکن دکھائی دیتا ہے آم کی جو صورتحال ہے موسم کے بہت زیادہ اثرات ہیں جس کی وجہ سے فصل سندھ میں آم کی تقریباً 40% پیداوار ہوئی ہے مال شارٹ ہے ایکسپورٹ میں بھی تقریب ہے اور دوسرے جو آم ہیں وہ بھی بہت مہنگے ہیں سندھری سمیت سندھ میں پیدا ہونے والی آم کی مختلف اقسام اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے نہ صرف مقامی طور بلکہ بیرون ممالک بھی بے حد مقبول ہیں جن کی پیداوار میں کمی قیمتوں میں اضافے کی وجہ بھی بن رہی ہے کیمرامین عباس علی کے ساتھ اشوک شرمہ حدراباد اب تک